السلام علیکم میں ہوں اماد اور امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انگلیس لینگویج کی انٹرمیڈیٹ لیول کی کلاسز جس میں ہم سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موڈال ورڈز کا اور موڈال ورڈز میں سے سب سے پہلا موڈال ورڈ مست ہے اور مست دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مست ایزا ابلگیشن ایک ہوتا ہے مست ایزا لوجک اب کوئی بھی موڈال ورڈ ہوگا ہم اس کی پوری فیملی دیکھیں گے فیملی سے مراد یہ ہے کہ must یعنی آپ سمجھ لیں کہ must جو ہے وہ والے صاحب ہے اس کے بعد ہے must be وہ آپ والدہ سمجھ لیں اس کے بعد must have ہے وہ آپ ایک بچہ سمجھ لیں اور must have been وہ دوسرا بچہ سمجھ لیں ٹھیک ہے تو فیملی ہوتی ہے مطلب کوئی بھی موڈال ورڈ ہوگا اس کی چار چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک وہ خود ہوتا ہے ایک وہ بی کے ساتھ آئے گا ایک وہ have کے ساتھ آئے گا اور وہ ایک have been کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں کچھ points ہیں جو کہ ہمیں یاد رکھنے کی ہیں وہ ساری چیزیں میں بتاتا ہوں آج ہے ہماری سری پر سے میں آج آپ کو بتاؤں گا must as a logic تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا شروع کرتا ہوں اچھا جی تو must as a logic بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات جکے بتا دوں وہ یہ کہ آپ کسی بھی modal verb کے ساتھ کسی بھی modal verb کے ساتھ اس سے پہلے یا اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں will add ہو سکتا ہے غلطی سے بھی نہیں کرنا صحیح ہے یعنی آپ ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ کسی بھی modal verb کے ساتھ helping verb use نہیں ہوتا صحیح ہے یعنی آپ modal verb سے پہلے کوئی helping verb use نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی modal verb ہے جیسے کہ must ہے تو اب must سے پہلے کوئی بھی helping verb use نہیں کر سکتے ہیں صحیح ہے آپ بعد میں use کرتے ہیں وہ بھی be or have use ہوتا ہے اور have been use ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تو کبھی will کا ہی نہیں کچھ اٹھ دینا یہ سارے چیزیں غلطیاں نہیں کرنی تو یہ بات میری ہمیشہ ہے ذکھنی ہے کبھی یہ غلطی نہ ہو کہ ہم کسی modal verb کے ساتھ will کا استعمال کر لیں صحیح ہے یہ اکثر آئیکیو کوشن میں بھی آتا ہے انگلیش گرامر کے کہ can we use will with modal verb تو آپ ہمیشہ ہے دیکھیں گا ہم will کو کبھی بھی کسی modal verb پی ساتھ use نہیں کر سکتے ہیں تو آج ہماری پہلی کلاس must as a logic ہم دیکھیں گے must as a logic ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں دیکھیں آپ کو logic کے نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہو logic کیا بات کرتا ہے logic بات کرے گا جب ہم logic کی بات کر رہے ہوں یعنی تکے کی logic کا مطلب تکہ ہی ہوتا ہے میرے خاص سے ہاں ٹھیک ہے تو جب ہم تکے کی بات کرتے ہیں تو ہم must as a logic کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے must as a logic ہم کہاں استعمال کریں گے جب ہم بات کریں گے ٹکے کی صحیح example آپ دیکھ لیں یعنی اردو جیسے ہو جائے گے ضرور ٹھیک ہے یعنی definition کیا ہے we use must as a logic کیونکہ میں نے کہا must 2 ہوتے ہیں ایک as a obligation as an obligation بھی ہوتا ہے وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن ابھی ہم must as a logic دیکھ رہے ہیں تو must as a logic بات کرتا ہے must as a logic we use must as a logic to talk about any action which happens or which will happen on the basis of logic یعنی ایسا کام جو کہ logic کے بیس پہ ہوتا ہے یا ہوگا یہ بات سمجھے میں نے کیا کہا ایسا کام جو کہ logic کے بیس پہ ہوتا ہے یا ہوگا یعنی اس کے اندر present simple بھی آرہا ہے لکھنی پا رہا میں آپ پر present simple بھی cover کرے گا یہ اور یہ future simple کو بھی cover کرے گا پتہ کیسے چلے گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو بھی بتاؤں گا بے فکر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ present simple کو بھی cover کر لے گا اور یہ future simple کو بھی cover کر لے گا ٹھیک ہے یعنی must as a logic کو ہم وہاں پر use کریں گے صرف must اکیلا must be کی بات نہیں کر رہا میں must have must have been کی بات نہیں کر رہا میں صرف must کی بات کر رہا ہوں as a logic ہم اس کو وہاں پر use کریں گے جب ہمیں کسی ایسے کام کی بارے میں بات کرنی ہو جو کہ logic کے بیس پہ ہو رہا ہو یعنی ضرور covered add ہو رہا ہو اور وہ کام یا تو present simple میں سے ہو یا پھر وہ کام future simple میں سے ہو کس طرح سے examples وغیرہ ساری چیزیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں امید ہے میری 50% بات آپ کو سمجھ بایا گئی ہے 50% جیسے جیسے example بتاؤں گا آپ کو سمجھ بائے گی بس یہ یاد دیکھنا ہے کہ must as a logic وہاں پر use ہوگا جب ہمیں کسی ایسے action کی بات کرنی ہو جو کہ basis of logic پہ ہوتا ہو یا ہوگا ہوتا ہو یا ہوگا یعنی in present simple یا تو ہوتا ہے یا پھر in future simple ہوگا clear اچھا بنانے کا طریقہ بہت 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 آسان ہے سبجیکٹ سب سے پہلے آ جائے گا اس کے بعد must پھر verb کی first form پھر object وغیرہ جو آئے گا وہ negative میں must کے بعد not لگ جائے گا باقی ویسے ہی چلے گا interrogative میں آپ کو یہاں can use کرنا ہے آپ تغریبیں لوگ کہیں گے sir can کا مطلب تو سکتا سکتی ہوتا ہے ہاں بلکل صحیح ہے لیکن ہم زیادہ تر ایسا ہوتا ہے must as a logic میں interrogative نہیں بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ can کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور must کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ کے پاس optional ہے ٹھیک ہے لیکن 90% of the time میرے خالصہ نہیں بن رہا ہوتا ہے interrogator ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں examples آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر example لکھی وہ ضرور کرکٹ کھیلے گا یعنی یہ بات ہو رہی ہے future کی اور ضرور کے ساتھ یعنی logic کے بیس پہ میں future کی production کر رہا ہوں logic کے بیس پہ اسی طرح وہ ضرور کرکٹ کھیلتا ہوگا یہ بھی future پہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہوگا آ رہا ہے اور یہ بھی future کے بیس پہ logic کی بات ہو رہی ہے اور وہ ضرور کرکٹ کھیلتا ہے یہ بھی logic کے بات ہو رہی ہے لیکن یہ present simple میرا کرو لیا تو جب بھی جس طرح میں نے definition میں بتایا we use must as a logic to talk about sorry to talk about any action which happens or which will happen on the basis of logic یعنی ایسا کام جو کہ logic کے بیس پہ ہوتا ہے یا ہوگا اس کے لیے ہم must use کریں گے یہ ساری چیتے آپ کو بالکل یاد رکھنی ہے اپنے پاس لکھ کر رکھنی ہے نوٹس میں بنا لیں اور اس میں لکھ کر رکھیں تاکہ آپ کو ساری چیتے یاد رہے تو ہم must as a logic وہاں پر use کریں گے جب ہمیں بات کرنی ہوگی کسی ایسے کام کی جو کہ basis of logic پہ ہوتا ہے یا پھر in future ہوگا اس کے لیے ٹھیک ہے اردو تینوں بن سکتی اب پیچانیں گے کیسے کہ اگر کوئی sentence انگلیش میں ہی کہہ رہا ہے تو ہم اس کو پہچانیں گے کیسے اس کو ہم پہچانیں گے اس سے پہلے جو sentence کھا گیا ہے یعنی اگر اس سے پہلے کی جو بات conversation چل رہی ہوتی ہے نا ہم پھر conversation سے جو ہے وہ پھر identify کرتے ہیں کی ہونے کی بات کر رہا ہے یا پھر ہوتا کی بات کر رہا ہے یعنی present میں رہ کے بات کر رہا ہے یا future میں رہ کے بات کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر میں کہتا ہوں میں برگر میں بہت زیادہ برگر کھاتا ہوں ضرور میں موٹا ہو جاؤں گا یعنی میں بہت زیادہ برگر کھاتا ہوں اگر میں کہتا ہوں میں بہت زیادہ برگر کھاتا ہوں i eat too much burgers i must get fat یعنی میں پھر میں ضرور موٹا ہو جاؤں گا سی اگزامپل دیکھتا ہے وہ ضرور کرکٹ کھیلے گا وہ ضرور کرکٹ کھیلتا ہوگا وہ ضرور کرکٹ کھیلتا ہے in the future logic бес بات کی جاری ہو تب بھی اور پریزن سیمپل میں رائے کر بھی اگر لوجک کی بات کی جاری ہو تو ہم مست ایسا لوجک یوز کرتے ہیں سبجیکٹ ہی مست پلے کرکٹ وہ ضرور کرکٹ کھیلتا ہے کھیلتا ہوگا یا کھیلے گا ہی مست ناٹ پلے کرکٹ کین یا مست ہی پلے کرکٹ اسی طرح ہم مست ایسا لوجک چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تو ہم نے پیچھے اپنے بیگنرس لیول میں جتنے بھی سرکچر پڑے تھا ان سب کے ساتھ بھی ہم اس کو عسل کرسکتے ہیں اس کے اگر کہتا ہوں وہ ضرور tv نگیش نہیں یا بناحقے چاہیے ب murm Ach نہیں bolتے ہوں گے وہ ضرور کھانا پکانا جانتی ہے یا وہ ضرور کھانا پکانا جانتی ہوگی اس طرح سے مس کے ساتھ سکتا ہے وہ ضرورН کھانا پکانا جانتی ہے یا وہ ضرور کھانا پکانا جانتی ہوگی یا اسے ضرور کھانا پکانا آتا ہوگا صحیح اس طرح سے آپ اردو نکال سکتے ہیں شی مسٹ نو ہاو ٹو کوک فٹ وہ ضرور کھانا پکانا جانتی ہے ٹیک ایسی طرح میں آہ روزانہ برگر کھاتا ہوں آہ سری وہ روزانہ برگر کھاتا ہے ہی ایٹس برگرز ڈیلی وہ ضرور موٹا ہو جائے گا دیکھیں ڈبل کلاوش میں میں نے بنا دیا کہ وہ روزانہ برگر کھاتا ہے وہ ضرور برگر بہت سارے مطلب ایک سے زیادہ برگر کھاتا ہے وہ ضرور موٹا ہو جائے گا ہی ایٹس برگرز ڈیلی ہی مسٹ گیٹ فیٹ کلیر تو جو پہلے سینٹنس او ایڈنٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ آگے جا کر کس میننگ پہ آئے گا بچ وہی سیمپل سی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم مسٹ ایزا لوجک کریں گے تو مسٹ ایزا لوجک کو ہم وہاں پر یوز کریں گے جب ہمیں بات کرنا ہو بیسس آف لوجک پہ پریزن سیمپل کی کسی بات کو یا فیوچر سیمپل کی کسی بات کو صحیح ہے اسی طرح تم ضرور چاہی نہیں پیتے ہو تم ضرور چاہی نہیں پیتے ہو اسی طرح پوزیشن کب بتایا تھا میں نے ہیس ایف والا اونرشپ والا تو ہم اس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہیف کے بعد ورب نہیں آرہا صحیح ہے ایسا نو آپ ہیف کے بعد ورب لگا دے نہیں یہاں پر ہیف جو آرہا ہے یہ کس کا آرہا ہے پوزیشن والا آرہا ہے جو کہ میں نے بتایا تھا کہ کسی چیز کی پوزیشن ظاہر کرنے گلے ہونرشپ ظاہر کرنے گلے جو اعضاب لگتا تھا اس کا آرہا ہے ٹھیک ہے تو شاید مست آئے وکار شاید کے پاس ضرور گاڑی ہوگی شاید مست نوٹ آئے وکار اور پھر کہنی امس کی ساتھ آپ انٹرگٹیو پہ بنا سکتے ہیں صحیح ہے تو آپ اس طرح سے مختلف اسٹرکچرز کے ساتھ بھی اپنے موڈال ورب مست کو یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہے اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مست پوچھیں میں بالکل مدد کروں گا آپ کی اس کو سمجھنے کے لیے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ